ایک دن رسول اللہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو کچھا لہسن یا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے میں نہیں کھاتا لیکن تمہیں اجازت دیتا ہوں تم کھا لیا کرو آپ پر کیونکہ وہی نازل ہوتی تھی تو آپ ایسی کچھی سبجیاں استعمال نہیں کرتے تھے جن سے سمیل آتی ہو محتم ویورز مسجد میں جانے سے پہلے اچھی طرح سے برش کر کے کوئی خوشبودار چیز یعنی علیچی وغیرہ یوز کر کے مونکس مل کو ختم کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں لہسن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خاصیتیں رکھی ہیں اگر کچھے لہسن کا جوس نکال کر اسے شہد میں ڈال کر ایک چمچ چاٹ لیا جائے تو سینے پر جمع ہوئی بلغم چند دنوں میں خارج کر کے سینہ صاف کر دیتا ہے خارج اور لقوا کے لیے تو بہت ہی مفید ہے بایا یعنی ریا کو میدے اور جسم سے خارج کرتا ہے اور بہت اچھی طرح اسے بھوک لگنے لگتی ہے اور گیس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور عورتوں کی رکھی